اسلام علیکم کیا چلا سب دوستوں کا امیرہ سب ٹھیکٹا کہوں گے خیر کھریہ سے ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے بہت امپورٹٹ ہے دبائی پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر رہا ہے یعنی کہ اب کوئی پاکستانی یہاں پہ آ سکے گا یا نہیں مطلب نہیں آ سکے گا اور کیا یہ واقعی سچ ہے حقیقت ہے کیا یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے یہ سچ ہے حقیقت ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا تو ویڈیو لازمی دیکھیں تو امید ہے آپ ویڈیو کو انجوائی بھی کریں گے اور آپ کو پتا بھی چلے گا یا یہاں پہ ہوتا گیا ہے اصل میں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ آگے کرتے گئے ہیں اور ایسا نوٹس یا ایسا یہاں دبائی کے نیوز میں ایسا کیوں آیا ہے اور کسی کنٹری کا کیوں نہیں آیا ہے پاکستان کا ہی کیوں آیا ہے بھئی تو یہ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کیوں آیا ہے یا اس کے کیا وجہ ہے تو ویڈیو دیکھو تو بھئی ایسا پاکستانی ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ رہ کے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ایسی نیوز میں یہاں پہ آیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے انقریب ہو سکتا ہے بہت سے چانسس ہیں کہ ویڈیو بند کر دیں یعنی کہ پاکستانی بندہ دوبارہ یہاں پہ ویڈیو پہ نہیں آسکے گا ویڈیو بھی جہاں سے موزن آیا ہے اگر اس کے پاس کوئی کمپنی ویڈا دیتی ہے یا اس کوئی ایمپلئیویمنٹ ویڈا حدی ہے وہاں پہ یا وہ کسی ایجینسی کسی ایجینٹ سے ویڈیو لگوا کے آتا ہے تو پھر اے اور بات ہے لیکن اگر ویڈیو پہ عطا ہے ہیں وزٹ والوں کے لئے بہی بند ہیں تو ساڑھے لوگ آتے ہی وزٹ پہ ہیں پہلی بات یہ ہے پاندس پرسن ہوتا ہے جو امپلویمنٹ وزٹ پہ آتے ہیں ورنہا وزٹ پہ آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے افسوس ہوتا ہے بندے کو کہ یار یہ یہاں پہ ایسے جیسے سننے کے رہا ہے تو بندے کو بڑا ہوتا ہے کیونکہ ایسے ایسے ہی رہنا ہوندہ ہے ہر قسم سے بندے بڑا ایمپریشن پڑھتا ہے تو ایسا کیوں گا یار دیکھو پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ایتھے آ کے لوگ کم لب دینے کم نہیں لب دا تو میں آپ کو پنجابی لینگویج میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایتھے لوگ اندر ہیں ایتھے آ کے دو مینے وزٹ پہ آئے وزٹ پہ آ کے کم نہیں لب دیا کی کرتے ہیں اور سٹے کرتے ہیں اس کا آقاتیٰ Lets两ہ مینے کام نہیں ملا اور سٹے کریں گے اس کا پڑے کا فائن ایک دن کا عب چاپ چاہتہ درم فائن پڑے بھائی مہینے ہیں Oh蒙و کیوں گا لم�� 영상یا لیکن اگر میرے ساتھ سی سٹیا فیادت ہی ساتھ ہوتی تو میں ایک کبھی بھی نہ کرنا کیونکہ رسک ہے اب آپ کام کرتے ہو یہاں پہ آپ کو دو مہینے میں جوب نے ملیا آپ اوبر سٹرے کرتے ہو آپ چھپ کے رہتے ہو چھپ کے رہے کہ آپ کو کام مل گیا مثال ہے آپ کو کام مل گیا آپ کام کر رہے ہو آپ کی لاکھ روپیا سیلری ہے تو مہینے کا آپ کا سوال آپ فائن بڑھ جانا ہے کیا فائدہ کبھی نہ کبھی تو آپ واپس جاؤ گے جب آپ واپس جاؤ گے فائن ایک لاکھ سے دس لاکھ ہو جائے گا اتنے آپ کے پاس ہوں گے بھی نہیں جتنا آپ نے کمایا ہو گا اس میں رہی بات ہے آپ گھر بیج ہو گے اپنا کھاؤ گی ہو گے فائن کے پیسے کہاں سے دو گے فائن کے پیسے نہیں دو گے بھئی وہ آپ پہ کیس کر دیں گے اور آپ پھر نہ واپس جاؤ سکتے ہو نہ کچھ آپ وہیں پہ رو گے جب تک آپ پیسے نہیں پے کرو گے آپ نہیں جا سکتے تو ادھر کیا کرتے ہیں آتے ہیں ادھر کام نہیں ملتا جی کوئی مانگنا شروع کر دیں دیں بات سیدھی صاف ہے یار میں کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ ساڑے ملک بھی بدنامی ہوئے لیکن جو غالق ہی کرتے ہو ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے افسوس ہوتا ہے بندے کو تو یہاں پہ اتھے اندر ہیں اور بھی گھنٹرے کے لوگ ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ان کی ریشو بہت کم ہے سو میں سے کوئی دو چال ہوں گے لیکن جیڑے اتھے باکستان ہی اندر ہیں نا کرو یار اسی اتھے رید ہے اسی اتھے رینا ہے تے بارہ پھر ہمارے پہ بھی بیڈ امپریشن جاتا ہے جیدر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جیدر سے ہم آ چاہ رہے ہوتے ہیں جس کو پتا ہے کہ وہ یار فرم پاکستان تو وہ پھرنا بڑا ایک بیڈ امپریشن جاتا ہے بندہ وہاں پہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ یار کیا کریں چاہے بندہ خود صحیح ہو لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے بڑا ایسا معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر بعد ادھر آتے ہیں کام نہیں ملتا اور شرے کرتے ہیں پر ڈے پچاف چاہت دنوں فائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے یہ تقریباً سات اٹھ مہینے پہلے تقریباً پاکستانیوں کی بہت سی تعداد ایسی تھی جن کا ویزہ ختم ہو گیا تھا اور وہ یہاں پہ غیر قانونی طریقے سے رہ دیتے ہیں دبائی باتوں نے ایک سکیم لڑائی کہ بھئی آپ واپس کنٹری جاؤ ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لیں گے اور پورا ایڈپورٹ بھر گیا تھا اور دبائی اپنی بات پہ قائم رہا انہوں نے کسی کو کوئی فائن کے چارجز نہیں لیے پر یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ اور سٹیک کر رہے تھے وہ سب واپس پاکستان چلے گئے یعنی کہ یہاں سے غیر قانونی بندوں کا صفائیہ ہو گیا تیار تاڑی میرے بانی انجنہ کر رہا کرو یار ٹھیک ہے او کام دلو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے ایسے بتاؤں کیا ہوتا ہے ایسے سب لوگ ایسے نہیں ہوتا ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں بھی شامل ہوں سب ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار جو ایسے ادھر آگے تو یہ کام شام ایسے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوشش ہوندے نہیں ہوں مانگنا شروع کر دیں 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 بڑا نوٹس کیا ہے بہت کم ہے لیکن پھر بھی تو اگر یہی سسٹیم میں ایسے چلتا رہا آنے والے دو دن مہینہوں تک دوبائی نہ دیکھنا یہی سسٹیم میں ایسے چلتا رہا ہا تو بھئی جو یہاں پر کار رہے ہیں وہ تو واپس جائیں گے جیں گے یا وہ سوچ یا کہ ہم چھپکے رہ لیں کہ نہیں چھپرو سکتے دو دن رہت لگے چار دن رہت لگے واپس جائیں گے جائیں گے لیکن وہ لوگ ہیں وہ جو نئے آنے والے بندے ہیں جو ایک اچھر طریقے سے یا کہ aún کا جاتے ہیں یہاں کے کچھ کرنا چاہتے ہیں 또kejاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مسئلہ بنیں گے وہ پھر جو نیا بندہ یہاں پہ آ رہا ہے جو بندہ اچھا ہے جس نے آ کے آپ پہ کام شام کرنا ہے اور اگر اس کو کام نہیں ملتا تو وہ واپس چلا جائے گا ان لوگوں کے لئے مسئلہ ہے اگر ان فیوچر دو اور جہاں پہ چانس ہے سیونٹی ایٹی نائیٹی پرسن بھئی چانس ہے کہ آنے والے اگر دو دن مہینوں میں یہی سچویشن رہی یہی سابتہ برا تو پاکستانیوں بند ہو جائیں گے تو یہ بات ہے اگر آپ آ رہے ہو سو دفاؤ زار دفاؤ کوئی مستانی ہے کیونکہ جو ویڈیٹ ویڈا ہے وہ بھی کافی ریجیکٹ ہو رہے ہیں اب بھی اسے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کا کوئی جاننے ملا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیٹ ویڈا اپلائے کرتے ہیں ان کا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو آپ یار واقعی آنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ایسی ایسے بندے سے ویڈا لگوا ہوں جس کا سٹیٹس بہت اچھا ہے مراد کہ جو بندہ واقعی جو جس بندے سے آپ ویڈا لگا رہے ہو اگر وہ بندہ نیا ہے اگر اتنا نیا نیا ویڈے کا کام سٹارٹ کیا ہے تو یار وہ ریجیکٹ ہو گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو ہے ایم بیسی کے ساتھ اتنا خاص تلق نہیں ہوتا ہے ریلیشن اس کا اتنا خاص اتنی اچھی اس کی بورننگ نہیں ہوتی جو بندہ پرانا ہے کام اس کام چار پانچ سال سے کام کر رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ ایک اچھا تلق بنا ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ جب اپنا ریپنس دی رہا تو آپ کا ویڈا کافیت تک لگ جاتا ہے لیکن بھئی اگر ان فیوچر یہی صاحب تاب رہا تو پھر چاہے جتنا مردی اچھا ایجنٹ وہ آپ کا ویڈا نہیں لگ سکے گا جب تک آپ کے پاس ایمپلوئیمنٹ ویڈا نہیں ہوگا ایمپلوئیمنٹ ویڈا پہ آپ وہاں ساتھ ار لاکھ بھر ہو گئی ہیں یہاں پہ آگے اتنی سیلڈی نہیں ہوگی تو مسئلہ پھر ہے تو کہنے کا مقتد ہے یار آنے والے ٹائم میں نا اگر ابھی بھی چانس ہے ابھی بھی اگر وہ دیکھ رہے ہیں ابھی نوٹس دیا انہوں نے ابھی انہوں نے کنفرم نہیں کیا لیکن پھر بھی ویڈا ابھی سر جیکٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اگر بھئی دو مہینوں تک یہی صاحب تاب رہا تو ہو سکتا ہے دو مہینے کے بعد ہی وہ بین کر دیں بند کر دیں کہ نہیں آنے والا بندہ یہاں پہ نہیں آسکتا تو جو لوگ یہاں پہ اکثر گھومنے پھرنے آتے ہیں یار وہ بھی نہیں آسکیں گے ان کے لئے بھی مسئلہ ہے جو واقعی یہاں پہ آگے کچھ کرنا جاتے ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ ہے تو جو لوگ یہاں پہ ایسا آگے کر رہے ہیں تو یار آپ کی میر بانی ایسا مت کرو اس میں فائدہ آپ مطلب کہ فائدہ آپ کا نہیں ہے نکسان ہے آپ کا آپ بہت بڑے بہت بڑے طریقے سے فائدہ ہوگا اس سے بہت 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 ہے ایک اچھے طریقے سے آؤ اچھے طریقے سے آؤ اچھے طریقے سے آؤ آکے محنت کرو جو گھونڈو ملتی ہے ٹھیک ہے نصیبوں میں مل جائے گی نہیں ملے گی یار واپس چلے جاؤ یا ویجاک سٹینڈ کرو لیکن اوور سٹے مت کرو اور یہاں پہ آکے اور دوسرے کاموں میں مت پڑھو کہ کوئی کہ کوش مانگ رہا ہے کوئی کوش کہ پانجرم دے دی 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 کر دو ایسا مت کرو ٹھیک ہے ایسے کرنے کی وجہ سے بہت سے جو اچھے لوگ ہیں اچھے پاکستانی ان کا نام بھی اکھراب ہوتا ہے تو کیونکہ پیسہ بندے کو نہیں اچھا لگتا سیدھی سی جو انسی بات ہے تو ایسے مت کرو اس کے لئے اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو لوگ یہاں پہ آکے کرتے ہیں اب آؤ اسی طریقے سے آؤ اسی طریقے سے کام کرو بات کرو کیونکہ ذہری بات ہے ہم بھی اسی کنٹری سے ہیں بڑا لگتا ہے انسان کو کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایتھے بندے ہیں ڈیفرنٹ نشنیلٹی سے نال لینہ ہونتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یار بڑا 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 رہی ہے بڑا شرمندہ ہو جاندہ ہے تو اس گلو آؤ سیزری کے نال آؤ کام کرو نہیں لفتا یار ویڈی ایکسٹینڈ کرالو لاپ جاندہ پہلی گل ہے کہ دوسری بات یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو اپا کچھ ہے ہی نہیں مطلب ہے ہے نہیں سے مراد ہے کچھ آتا ہی نہیں پڑھنا لکھتا ہمیں نہیں آتا کچھ ہم نہیں آتا ہیدھر آ کے پھر وہ کام نہیں ملتا پھر وہ کے کہتے ہیں اور سٹرے کرتے ہیں تو یار کچھ نہ کچھ کر کے آؤ تو پھر آپ کو کام مل جائے گا کچھ نہ کچھ مطلب چاہے کرو نہ کرو لیکن کوئی نہ کسی نہ کسی ریفرنس ہے اور کسی نہ کسی تلق سے یہاں پہ کوئی آپ کا یار دوست ہے کوئی بند ہے اسے بات چیز کر کے او انہیں وہاں پہو کہ تو رول جاؤ گے فائدہ کوئی نہیں ہے ہی تین چار لاکھ بھی زائے کرو پھر واپس جانا پڑا تو بڑا مسئلہ ہے اس لیے امید ہے کہ یہ چیز کام ہوگی اور ایسا نہ ہو تو بہت بہتر ہے کیونکہ جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں اب سب لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ یار وہاں سے باہر نکلیں تو اگر بھائی اگر یہ کچھ ہو گیا تو دبائی کے راستے بند ہو جائیں گے پاکستانیوں کے لئے پھر آپ سو دیا جاؤ ادھر جاؤ تو وہ پھر ایک دو ملک آپ کے لئے دے جائیں گے وہاں آپ کو سمجھ جاتا نہیں آتا تو مجھا دہتے لوگ دبائی ہی آتے ہیں تو اگر ایسا چلتا رہا تو یار بند ہو جائے گا اور ہمیں بھی افسوس ہوگا بلکہ ابھی بھی ہو رہا ہے کوشش کرو کہ یار ایسا مت کرو میں یہ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کوئی بیچ میں سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ پیس